موسیقی اس وقت میں صوبے پنجاب کی ایک دور درازگاؤں میں موجود ہوں اگر آپ میرے پرانے فالوور ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ میں نے پاکستان کا چپا چپا دیکھا اور آپ کو دکھایا ہے لیکن اس علاقے پر میں پہلی بار ویڈیو بنا رہا ہوں یہ علاقہ کلر کہار کا علاقہ ہے اور یہاں پر دیکھنی کے لیے بہت کچھ ہے یہ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ایکسپلور کرنے کے لیے کم سے کم پندر دن چاہیے آج اس علاقے کے ایک چھوٹی سی چشمے کو ایکسپلور کرنے والا ہوں جس کا نام ہے نیلا واہن نیلا واہن چکوال شہر سے تقریباً پینتالیس کلیمیٹر اور کلرکہار مین چوک سے تقریباً پندر کلیمیٹر پر واقع ہے تو چھلیئے میرے ساتھ موسیقی بھائیوں اور بہنوں میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارہ گردوں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں نیلا واہن جانے والا ہوں اور نیلا واہن کے میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر اور وہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے ہمیشہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں کب جاؤں گا نیلا واہن اور اس کی اوپر ویڈیو بناوں گا تو الحمدللہ فائنلی وہ دن آ چکا ہے آج میں نیلا واہن جانے والا ہوں اس کو ایکسپلور کرنے والا ہوں اور اس کی اوپر ویڈیو بھی بنانے والا ہوں اور اس ویڈیو کو بنانے میں میرے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان ٹواریزم ڈیپارٹمنٹ نے تو تینکیو تینکیو پی ٹی ڈی سی تو جنابیوالا یہاں سے روڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور روڈ بالکل کچھا ہے لیکن پھر بھی گاڑی آرام سے جا سکتی ہے چاہے کوئی بھی ہو آگے کا راستہ کیسا ہے اس کا تو پتا نہیں لیکن یہاں تک تو گاڑی آرام سے آ سکتی ہے یہاں پر یہ چاچا آرہا ہے یہاں سے اسی پوچھتے ہیں کچھ اسلام علیکم چاچا کیا ہال ہے ٹیک ہے ٹیک ٹاکو آپ کے دل کی ہے میں تو صرف پشاور کا ہوں یہاں پر یہ اس علاقے کے خوبصورت ہی دیکھنے آیا ہو یہ افشار کتنا دور ہے یہاں سے یہ نیلا وہہن کا نیلا وہن تھلے ہے آگے شوہ آگ گیا تو جاتا ہے جیتھے چشمہ ہے وہاں پر پانی گرم ہے پانی گرم ہے موٹر سیکل جا سکتا ہے جنکل توڑ جا سکتا ہے زندہ باز زندہ باز اللہ حافظ توڑ جاتا ہے توڑ جاتا ہے یہاں پر مجھے لومڑیوں کی بہت ساری آواز ہی سنائی دے رہے ہیں جیسے کہ اس علاقے میں بہت ساری لومڑیاں ہو ایک بھی نہیں دو بھی نہیں بہت سارے ہیں بہت سارے پتہ نہیں اس کی آواز میرا کیمرہ ریکارٹ کر پا رہا ہے یا نہیں لیکن آواز ہی بہت سارے ہیں لومڑیوں کی سلام علیکم جیسے توڑا سارا شتا دے دی جیر هلو هلو بیس 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 تقریباً ایک دو منٹ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے راستے میں وہ گائی کڑی تھی اور اس نے بالکل راستے کو بند کیا تھا تو جس ٹیم میں اسی کہہ رہا تھا کہ ہٹ جاؤ میرے آگے جانا ہے مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ گائی مجھے راستہ دیکھانا چاہتی ہے اور یہ مجھے بتانا چاہتی ہے کہ مطلب راستہ آگے نہیں ہے راستہ آپ پیچھ چھوڑا ہے لیکن میں پھر بھی آگے چھلا گیا اور آپ میرا یقین کیجئے کہ گائی نے جو اشارہ مجھے دیا تھا وہ بالکل ٹیک تھا راستہ وہ نہیں ہے راستہ یہ ہے یہ جو آپ میرے پیچھ دیکھ رہے ہیں یہ چھوڑا سا راستہ ہے جو نیچے آپشار تک جاتا ہے اور میں اپنے بائی کو یہاں پر کڑا کروں گا اور ابھی میں نیچے جاؤں گا تو تقریباً دس منٹ کا راستہ تیہ ہو چکا ہے اور مزید تقریباً دو منٹ کا راستہ باقی ہوگا میں چشمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو چشمہ دیکھا ہوں یہ جو آپ میرے پیچھے جنگل دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا راستہ ہے اور اس راستے پر جب آپ دو منٹ کی سفر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک عجیب قسم کا چیز ملے گا تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو چشمہ دیکھا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو وہ عجیب چیز دیکھاتا ہوں یہ دیکھے جناب یہ پیڑ دیکھئے ہیں عجیب قسم کا پیڑ ہے یہ پیڑ ہے نیچے یہ پیڑ ابھی اوپر گیا ہے پھر یہ پیڑ اسی پتر کی اوپر لیٹ گیا ہے ملکل اس پتر کے ساتھ جڑ چکا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے ایک اور ٹہنی ہے ملکل سیدھا اوپر گیا ہے اور یہ درخت اتنا بڑا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یار کہ کتنا بڑا ہے ویسے میں تو کوئی ماہر یا عرضیات نہیں ہوں لیکن اتنا تو میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ درخت کم سے کم ہزار سال پرانا ہے کم سے کم اس جگہ کا نام ہے نیلا واہن واہن پنجابی زبان میں برساتی نالے کو کہتے ہیں اور یہاں بہنے والے چشمے کا پانی آسمان کے مانند نیلا ہے اسی وجہ سے اس جگہ کو نیلا واہن کہتے ہیں اس چشمے کی نیچی گہرا اور چند فٹ چھوڑا ایک تالاب ہے تالاب کنارے بڑے پتر پر بیٹھ کر اس چشمے کو دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور اس کا مزہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو شہری زندگی کو چھوڑ کر ان ویرانوں کا رخ کرتا ہے یہاں آنے والے سیاہ ان تالابوں میں نہاتے ہیں لیکن میرا ایک مشورہ ہے اور اس پر عمل ضرور کیجئے کہ اس تالاب میں نہانے سے گریز کیجئے کیونکہ ایک تو اس تالاب کے گہرائی زیادہ ہے اور دوسرا اس تالاب کے اندر بڑے بڑے پتر موجود ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے نہانا ہے تو لائف جیکٹ کا استعمال ضرور کیجئے اور ہاں سب سے ضروری بات کہ اس جگہ کی صفائی کا خیال ضرور رکھئے یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی امانت ہے یہیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں جلس ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی